آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا مفہوم حدیث ایسے ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مالی پریشانیاں ہیں تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو فرمایا کہ تم اللہ کے ایک نام کا ورد قذرت سے کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و سلم لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طویبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ رب العزت کے جتنے صفاتی نام ہیں ان نام سے فیدہ کیسے اٹھانا ہے اور کتنی تعداد میں اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو فیدہ ہوگا تو اکثر لوگ جو سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر ہم اللہ کے نام کا ورد کرے تو اس سے ہمیں فیدہ ہوگا تو ضرور اللہ کے نام کے ورد سے آپ کو فیدہ ہوگا جیسے میں آپ کو بتاؤں اللہ کا ایک نام ہے المؤمن اور امن دینے والا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو کسر سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو امن دیں گے اس کی دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے اس کی حاسدین کے حسد اور شر سے حفاظت فرمائیں گے یہ تو ایک قانون ہے جس کو پکاروں بے تو وہاں سے جواب ضرور آئے گا جیسے ہم اس شخص کو جو دل کا مریض ہو جس کی دل میں یا سراخ ہو ہو یا دل کی رگے بن ہو یا دل کا کوئی اور مسئلہ ہے ہم اسے یا وہاب اللہ کا ایک نام ہے الوہاب ہم اس مریض کو کہتے ہیں تم اللہ کا ایک نام یا وہابو یا وہابو کسر سے پڑھو اور یہ ہمارا آزمودہ بھی ہے کہ جس شخص کو ہم نے دل کے مرض کے لیے یا وہابو کا وظیفہ بتایا اللہ نے اس کی پریشانی خطر کیا اور اسی طرح اللہ کی دوسرے نام ہے اور جو لوگ ہڈیوں جوڑوں کی تکلیف میں مطلع ہیں ریڈ کی ہڈی کی تکلیف میں مطلع ہیں ٹانگوں کی تکلیف میں مطلع ہیں ہم نے انہیں اللہ کا ایک نام بتایا اور وہ نام ہے السلام سلامتی والا ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کسر سے پڑھیں تو اللہ حرم العزت آپ کی جوڑوں کی بیماری ریڈ کی ہڈی کی تکلیف ٹانگوں کی تکلیف ختم کر دیں اسی طرح آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا مفہوم حدیث ایسے ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مالی پریشانیاں ہیں تو رسول رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو فرمایا کہ تم اللہ کے ایک نام کا ورد کسرت سے کرو اللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے اور وہ اللہ کا نام کونسا ہے یا زلجلالِ ولے کرام اور اللہ کی اس ایک نام میں اتنی برکت ہے کہ جس کو بھی ہم نے یہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ بتایا اللہ نے اسے غنی فرما دیا یہ کتنا آسان نام ہے اوزو بغیر اوزو کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے نام کا وظیفہ کبھی کبار ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں جن کو اللہ کے ناموں کو مانا ہی پتا نہیں ہوتا تو یہ وظیفہ جو عالم اور جو عامل بھی بتائے اس کے بتانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کے ناموں کے مانا کا جاننا ضروری ہے پھر وہ یہ وظیفہ لوگوں کو بتا رہے دوسرا یہ ایک آٹھ ہے یہ ایک علم ہے جیسے ہر نماز کی تین رکھاتے ہیں چار رکھاتے ہیں رمضان کے روزے انتیس یا تیس ہیں تو اسی طرح ہر پریشانی کے حل کیلئے ایک لاکھ ہے اس لاکھ کو کھولنا ضروری ہے اور وہ لاکھ کون سی عدد سے کھولتا ہے یہ ہر کسی کو پتا نہیں لیکن بہرحال اس کا آسان حل میں آپ کے بتا رہا ہوں آپ اللہ کے جس نام کبھی وظیفہ کرے کسی عالم سے پوچھیں پہلے اس کو اپنی پریشانی بتائیں کہ میری یہ پریشانی ہے اور وہ عالم ان ناموں کی معنی کا جازہ لے اور اس کے بعد جیسے کسی کو دشمن تھی پریشانی ہے تو یا وہ یا مومنوں پڑھے دل کی بیماری ہے یا وہابوں پڑھے لیکن اب پڑھنا کتنا ہے تو یاد رکھو لیکن ایسا عدد آپ کو بتا رہا ہوں جو ہر حالت سے مناسب بھی ہے ہر رویہ اور لحاظ سے مناسب بھی ہے اور یا آپ کی بیماریوں اور پریشانیوں کے لئے کافی بھی ہے اور وہ عدد ہے تین سو تیرہ تین سو تیرہ تو تین سو تیرہ کا عدد یہ ہے کہ جس کو جو بھی پریشانی ہے کسی عالم عامل سے اللہ کے ایک نام معلوم کرے اور اس کا معنی بھی پوچھے اس کے بعد اسے پڑھنا شروع کریں پھر کیسے اللہ آپ کی نہیں سنے گی یہ تو قانون ہے جس کو پکارو گے وہ آپ کی سنے گا تو اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں اللہ کے ان ناموں کی برکت سے ختم فرما دیں گے